ایبیلیٹی ٹو فوکس جب ہم فوکس کرتے ہیں نا کسی چیز کو تو ہم ہمیشہ لمحہ موجود میں ہوتے ہیں اور جب ہم فوکس نہیں کر رہے ہوتے ہم یا ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہوتے ہیں ہر وہ شخص جو لمحہ موجود میں نہیں ہوتا ماضی یا مستقبل میں ہوتا ہے وہ انٹیلیجن ڈسین نہیں کر سکتا اس کا ڈسین ہمیشہ باعث ہوگا اگر میں ماضی میں ہوں گا تو ان کو ڈانٹنے کا فیصلہ اس بنیاد پہ کروں گا یہ ہے کون اور اگر میں مستقبل میں ہوں گا تو میں اس بنیاد پہ کروں گا کہ میرے پاس پیسے ہے بھی اس بطی کو کروانے کے یا نہیں بطی کروانے کے لیکن میں میرٹ پہ فیصلہ نہیں کر سکوں گا تو فوکس کیسے کر اور آپ کو میں بہت ہی ذمہ داری سے کہتا ہوں شاید دنیا میں ایسے لوگ ہوں جو ساری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی فوکس نہ ہوئے اور بہت سے بزرگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثریت ایکچری سوتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں جس کی بیس پر پوری ایک فلوسفی آف انلائٹمنٹ ہے یا نروانہ ہے یا جاگ جانا ہے یا ایمان کا حاصل کرنا ہے آپ ان میں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ادر وائز ہم میں سے اکثر سو رہے ہیں کیونکہ یا تو ہم ماضی میں ہیں یا مستقبل میں ہیں تو ہم سو رہے ہیں تو میں آپ کو جاگنے کی ٹیکنیک بتا رہا ہوں کوئی روحانی ٹیکنیک نہیں کوئی مراقبہ چلا کٹنے والی ٹیکنیک نہیں سمپل سائنٹیفک ٹیکنیک وہ ہے ٹو ڈیویلپ آ فوکس کہ ہم فوکس کیسے کریں اس کے لیے ایک ایکسرسائز ہے اور ایک آن فیلڈ کام ہے ایکسرسائز یہ ہے کہ جس وقت آپ نے وہ والا کام کیا تھا اکیلے بیٹھ کے اللہ سے کہنے کا کہ میں ماف کروں اس میں سے پندرہ سیکنڈ پندرہ منٹ اور روزانہ نکالیں میری اس بات کو مان لیجئے گا اور اس یہ نہ پوچھے گا کیوں مانیں لیکن پلیز مان لیجئے گا پندرہ منٹ آپ یوں بیٹھ جائیں اور اس میں آپ نے کرنا پتہ کیا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو کچھ کرنا سکھا سکتا ہوں مگر کچھ نہ کرنا نہیں سکھا سکتا کچھ نہ کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے سیکھنا تو آپ نے پندرہ منٹ بیٹھ کر کچھ نہیں کرنا بس آپ ذرا میں توجہ دیجئے گا میں کوشش کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں تقریبا روزانہ سفر میں نہیں کر سکا کچھ دن یعنی میرے ذن میں کوئی خیال نہیں آ رہا لیکن تمام چیزوں سے میں الرٹ ہوں یہ آواز آ رہی ہے آپ میں سے کوئی کھانسا تو مجھے پتہ لگ رہا ہے یہ باہر سے کوئی گزرا ہے تو مجھے نظر آ گیا ہے لیکن میرے ذن میں کوئی خیال نہیں آ رہا یہ سب کچھ ہونا مجھے انفلونس نہیں کر رہا یہ وہ مشک ہے اور یہ آپ شروع کریں گے ایک منٹ میں لائنیں باندھ باندھ کے خیال آنا شروع ہو جائے گی ایک آ گیا دوسرا تو آپ نے صرف لرن یہ کرنا ہے کہ آنے دیں اپنے آپ کو اسوسیٹ نہ کریں اس کے ساتھ جج نہ کریں وہ جو ہے وہ صحیح غلط کا فیصلہ نہ کریں بس اس کو ایکسیپٹ کریں میں موفی چاہتا ہوں میں اس کی کوئی سائنٹیفک دلیل آپ کو بھی نہیں دینا چاہتا میں دے سکتا ہوں آپ مربانی کر کے میری بات میرے سفید داڑی کو دیکھتے ہوئے میری عمر کا خیال کرتے ہوئے آپ اس بات کو میں بات ختم کر رہا ہوں آپ اس کو مانیں یہ فوکس کرنے کی ضبرنس ٹیکنک ہے کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اچانک آپ پانی پینے لگے ہیں تو آپ کو یہ پانی پینا ایک تلسماتی ایکٹیوٹی لگے گی کیا ضبردست اس کو میں نگل سکا کتنے لوگ ہیں جو نگل نہیں سکتے کتنے لوگوں کے یہاں ٹیوبے لگی ہوئی ہیں وہاں سے جا رہا کئیوں کو لرنجیل پرابلم ہے فرنجل ایکلیزیا ہے ہم جب نہارے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے ایک سپرچول ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کتنا گرم پانی میرے جسم پر پڑا کتنا مجھے لطفہ ہے یہ وہ نعمت ہے جس سے ہم محروم ہیں کیونکہ ہم فوکس نہیں کرسے کسی بھی ایک شخص کی طرف دیکھنا ایک تلسماتی تجربہ ہو سکتا ہے کھانا کھانا ایک تلسماتی تجربہ جب کھانا کھانا تلسماتی تجربہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنا کیا سا تجربہ ہوگا قرآن کی تلافت کیسا تجربہ ہوگا جبکہ کھانا کھانا اتنا زبردست تلسماتی تجربہ اور میں اس کی بزیر تفصیل میں نہیں جاتا ہے لیکن میں آپ کو اگن اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں صرف کتاب میں پڑھے بات نہیں یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم فوکس کرنا سیکھ جائیں گے اور ایک اس کی آن گراؤنڈ ہے جس کا آپ مجھ سے وعدہ کیجئے آپ کی زندگی میں وہ شخص جو چوبیس گھنٹے میں زیادہ آپ کے پاس ہوتا ہے میبی آپ کا بوس میبی آپ کا سپاوڈینٹ میبی آپ کا سپاوس میبی آپ کا ملازم میبی آپ کا کوئی دوست اس ایک شخص کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کریں کہ جب یہ مجھ سے بات کرے گا تو میں کوئی کام اور نہیں کروں گا میں اس کی بات سنوں گا جس ایک شخص اور یہ دو کام آپ شروع کر دیں مہینے دو مہینے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نا ایک تلسماتی تجربے کارڈی چلاتے وقت لکھتے وقت کھانا کھاتے وقت نہاتے وقت سوتے وقت اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتے وقت سڑک میں سودہ خریدتے وقت آپ کے تلسماتی تجربے ہونا شروع جائیں اور یہ میں آپ کو کوئی نہ ایسی کوئی بزرگی والی بات نہیں بتا رہا مطلب جس ایک ہیومن سائیکولوجی سمپل ہیومن سائیکولوجی اور جب آپ کو فوکس کرنا آ جائے گا تو آپ کے اندر ان بلٹ ایک انٹیلیجنس دیویلپ ہونا شروع جائیں گے اور وہ انٹیلیجنس کے نقیے میں آپ پرابلم سالورز بن جائیں گے